انہوں نے مجلس 13 میں کہا کہ نماز فرض کے بعد بلاندواز سے ذکر کرنا منع ہے جبکہ بخاری مسلم میں تو بلاندواز سے ذکر فرض نماز کے بعد موجود ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا پلیس اس کی وضاعت کر دیں اوہ اس کی وضاعت کئی بار کی ہے یہ بھی آپ کے بابوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے نہ میں وابی نہ میں بابی نہ میں ہوں میں ہوں مسلم علم و کتابی یہ آدھی باتیں آپ سے کرتے ہیں ہمارا تو کئی سال پہلے فرض نماز کے اذکار والا لیکچر ریکارڈڈ ہے مسئلہ 111 بی گرین کارڈ والا جس میں میں نے بتایا تھا کہ بخاری مسلم میں واقعی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمانے میں فرض نماز کے بعد بلاندواز ذکر ہوتا تھا لیکن صرف وہ ذکر بھی اپنے علماء سے پوچھے کیا ہوتا تھا وہ آپ والا ذکر نہیں تھا جو آپ کے بابوں نے سکھایا ہے وہ وہ ہے جو کتابوں میں ہے بابوں میں نہیں کتابوں میں آپ کو میں انٹرنیشنل نمبر بتا دیتا ہوں بخاری کا صحیح بخاری میں 842 مسلم میں 1316 عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرض نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا فرض نماز کے فوراں بعد نبی علیہ السلام بلاندواز سے پڑھتے تھے اللہ اکبر لا الہ یہ نہیں ہے یہ دھوکہ دیا آپ کو جہاں سے بلاندواز کا ذکر ہے وہاں پہ بھی یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں آپ کو ٹائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا سکھا دوں اور مسجد میں جاتے وقت ٹائلٹ کی بھئی فرض نماز کے بعد جو بلاندواز سے ذکر ہے وہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہوا ہے اللہ اکبر ہے تکبیر کی آواز اور جو بلاندواز سے ذکر اچھا ایک حدیث یہ صحیح مسلم سے لے کے آتے ہیں وہ بھی منس میں ڈالی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح مسلم میں ہے ون تھری فور تھری عبدالعب نے زبیر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شئی قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ ولا نعبدو الا ایہ مخلصین لہ الدین ولہ کریہ الكافرون اس کا جو طریق ہے نا مشکات میں اس میں مشکات والے امام سے تھوڑا سا مس ہنڈل ہو گیا مسلہ انہوں نے اس کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بلاندواز سے پڑھتے تھے یہ حالانکہ مسلم شریف میں بلاندواز کا ذکر نہیں ہے مسلم شریف میں ہے کہ صرف یہ پڑھتے تھے البتہ اگر بلاندواز والا بھی مشکات والا بھی وہ بات مان لی جائے جو کہ ہے ہی نہیں ہے ان کو وام ہو گئے لکھنے میں کیونکہ مسلم تو موجود ہے نا انہوں نے مسلم سے نکل کیا ہے نکل کرنے میں بڑے بڑے اماموں کو وام ہو جاتا ہے مسلم شریف 1343 دیکھ لیں اسلام 360 میں بھی پیڈی ایف بھی دیکھ لیں تو وہ بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف علاوالا ذکر ہے وہ یہ بلاندواز ہے اور نہیں جی وہ ترمزی میں حدیث ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے تو میرے بھائی سب سے افضل ذکر اگر لا الہ الا اللہ ہے اس کی بنیاد پر آپ نے فرض نماز کے بعد یہ ذکر کرنا ہے تو پھر آپ ہر جگہ یہی ذکر کریں آپ نماز میں بھی سبانہ ربی العظیم کی جگہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھے ہر جگہ وہ پڑھے بھائی ہر جگہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی اس میں الفاظ تھے بی نبی ہی کا عرص سلطہ میں ایمان لائے اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی اس صحابی نے پڑھ دیا بی رسول ہی کا عرص سلطہ اس سے بہتر الفاظ پڑھ دیئے نبی تو سارے انبیاء ہیں رسول تو صرف 315 ہیں اوٹ اف ایک لاکھ کم او بیش یہ سوال آپ 315 رسول ہیں باقی سارے نبی ہیں سوپر لیٹیو ڈگری استعمال کی بی رسول ہی کا عرص سلطہ آپ نے فرمایا میرے الفاظ کیوں بدلے تو کہہ بی نبی ہی کا عرص سلطہ جو میں نے تعلیم فرمایا یہ بخاری مسلم دونوں میں تو جو پیغمبر نبی کے لفظ کو رسول نہ کرنے دیں اس کو بہتر نہ بنانے دیں وہ آپ کو فیبریکیشن کی اجازت دیں گے تو بلاندواز سے ذکر کیا ہوتا تھا اللہ اکبر جو ہمارے اعلیدیس کرتے ہیں اور بعض دیوباند بھی کرتے ہیں اب بریلیویوں میں بھی آہستہ آہستہ یہ چیز آنا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ اور یہاں پہ میں علماء عرب کی بھی یہ غلطی بتا دوں علماء عرب یہ والا ذکر کھا گئے ہیں اور وہاں پہ جو آپ کو مسجدوں کے اندر اذکار کے پوسٹرز ملیں گے اس میں اللہ اکبر لکھے ہی نہیں ہوتا صرف استغفراللہ لکھا ہوتا ہے وہ مسلم شریف میں حدیث ہیں مائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ اس وقت تک قبلے سے واپس نہیں کرتے تھے آڈینس کی طرف جب تک کہ تین دفعہ استغفراللہ نہ پڑھ لیں اور ایک دفعہ اللہم انت السلام وعملک السلام تبارکتا یاد الجلالی والاکرام یہ ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہوئے فرض نماز کے بعد کے اذکار اور ہمارے ایک برو کارڈ ہے صبح و شام کے سنت اذکار یہ آپ ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں علیہ سنتپاک ڈاٹ کام سے انڈرائیڈ ایپ بھی بنی بھی ہے اس میں میں نے ڈالا ہوئے تو وہ جو عرب کے لوگ ہیں نا ان کے کارڈ پہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا نہ ان کے بینرز پہ مسجدوں میں استغفراللہ لکھا ہوتا ہے میں کہتا تھا یہ دنوں نے بہاری مسلم جو دونوں میں ذکر ہے وہ تو چھوڑ دیا ہے اور مسلم والا ذکر لے لیا ہے صرف ہم تو خیر دونوں لیے ہیں اللہ اکبر نہیں ہے تو وہ بلان دواز سے تین دفعہ پڑھتے ہیں استغفراللہ 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 حالانکہ بلان دواز سے استغفراللہ 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 پڑھنا فرض نواز کے بعد خلاف سنت ہے بلکہ ہمارے یہاں پہ وہ شیخ غلام اسوہ زہیر صاحب تو کہتے ہیں یہ وہ بدت ہے جو حیلی دیسوں میں داخل ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں یہ بدت ہے بلان دواز سے استغفراللہ اونچا پڑھنا بلاند آواز سے صرف اللہ اکبر پڑھنا ہے استقفر اللہ استعواز سے پڑھنا ہے اور وہ بلاند آواز سے علماء عرب پڑھتے ہیں استقفر اللہ تو میں نے شکز بیر صاحب سے بھی ڈسکشن کی وہاں بھی تو وہ کہہ لے گی نہیں وہ تکبیر سے مراد استقفر اللہ ہے یہ کونسی ڈکشنی میں تکبیر سے مراد استقفر اللہ ہے ڈکشنی میں تو استقفر اللہ جو ہے وہ استغفار عربی کا لفظ ہے تکبیر کہتے ہیں بڑائی بیان کرنے کو استغفراللہ میں کوئی بڑائی نہیں بیان ہوئی ہوئی ہے بلکہ آپ نے اپنی کمزوری اللہ کے حضور بیان کی ہوئی ہے کہ میں تیری طرف رجول آتا ہوں اللہ اکبر تمام بڑائیاں اللہ کے لیے یہ بڑائی ہے وہ کہتے ہیں نہیں استغفراللہ بھی اللہ کی آپ نے اللہ کو بڑا مان لیا ہے خود کو چھوٹا پھر جب کوئی مولوی آپ کو پتا ہے نا بال کی کھال اتارتے ہیں ان کا علاج پھر کیا ہوتا ہے فکی جو پاکستان سے ملتی ہے پاکستان میں بھی صوبہ پنجاب میں جلم نام کا ایک شہر واقع ہے وہاں سے ملتی ہے وہ ہر جگہ اب ملتی ہے یوٹیوب پہ تو دنیا کے ساتھ و برازموں میں ملتی ہے انٹی وینم الزامی جواب فکی پنجابی میں ان کے اصول و مبادی پہ جیسے کوبرہ سامپ کٹ جائے نا تو کوبرے کے زہر سے ہی اس کو علاج ہوتے ہیں ان کا پھر میں اسی زہر سے علاج کرتا ہوں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ علی من حمیدہ کہتے جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے اور چار رکتوں میں بائیس دفعہ تکبیر کہتے یہ بنو امیہ کے گورنروں نے جب یہ بدت شروع کی حضرت عثمان کے گورنروں نے تکبیرات بلند کرنی ہے تو اس میں الفاظ ہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ تکبیر کہتے تو ہم علماء عرب سے کہیں گے پھر آپ نماز بھی استغفراللہ سے شروع کیا کریں تاکہ ہم آپ کی نماز پر استغفراللہ پڑھیں کہ یہ خلاف سنت ہے وہاں بھی تکبیر کے لفاظ ہیں اچھا اسی طرح سے بریلوی اور دیوبندی اس حدیث کو دوسری طرف لے گئے وہ ڈاٹر تعلقادری صاحب کی ایک کتاب ہے من حاج السوی اس میں انہوں نے انہوں نے کہا یہ ہنفیوں کی مشکات المصابی ہے اس میں انہوں نے لکھا رفع الیدین نہ کرنے کا بیان اس میں پہلی حدیث یہ لے کہیں کہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو اللہ حبر کہتے ہیں رکومے جاتے تو اللہ حبر کہتے ہیں اور آف صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک اسی طرح نماز پڑھتے تھے اور اللہ کی قسم میں ابو حریرہ تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں یہ تو آل عمیہ کے گورنوں کو وہ نماز سکھا رہے تھے جنہوں نے وہ پہلی تقبیر اونچی کہتے تھے باقی تقبیرات انہوں نے آہستہ کر دی تھی تو ان کی بدت کو ختم کرنے کے لیے تو ڈانٹر صاحب نے اس کو لے لیا اس میں رفع الیدین نہ کرنے کا بیان لیکن وہ بھول گئے کہ اس میں تو پہلا رفع الیدین بھی کوئی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں آپ پہلا بھی چھوڑ دیں اس میں سبحانہ رب العظیم بھی کوئی نہیں ہے وہ صرف تقبیرات کا بیان تھا ٹھیک ہوگی تو یہ تو سیدنا علی نے پھر سنت جاری کی ہے بخاری مسلم میں آتا ہے عمران ابن حسین سواد کے ساتھ وہ کہتے ہیں جب کوفہ کلیر کیا جنگ جمل کے بعد مولا علی علیہ السلام نے تو انہوں نے کوفہ میں نماز ہمیں پڑھائی تو ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہا سوائے رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ علی بن حمیدہ کا تو تابعی کہتے ہیں جب مولا علی نے اسلام پھیرا تو عمران ابن حسین نے اسلام پھیرنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے کہا آج علی نے مجھے وہ نماز پڑھا دی ہے جو نبی علیہ السلام ہمیں پڑھاتے تھے یعنی حضرت علی کے دور تک نماز کا حلیہ آل امیہ کے گورنوں نے بگاڑ دیا تھا یہ تو مولا علی نے اس نماز کو دوبارہ سی ٹریک پہ چڑھایا یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہیں اور یہ عمران ابن حسین کے بارے میں مسلم شریف میں آتا ہے کہ فرشتے ان کو سلام کرتے تھے تو اس کے اوپر میرے کلپ ہے فرشتوں کا سلام سننے والا انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو اس کلپ میں میں نے یہ ساری حدیثیں بتائی ہیں یہ وہ عمران ابن حسین ہے جو کہتے ہیں علی نے آج ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم اتنے عرصے سے پڑی نہیں تھی یہ تو حضرت علی نے کئی چیزیں جو ہیں وہ بدات کو ختم کیا ان میں سے ایک یہ تکبیرات والا بیان بھی تھا تو تکبیر کا جب ذکر آتا ہے تو پھر ساری باتیں آ جاتی ہیں تو یہ فرض نماز کے بعد جناب یہ آپ کے بزرگوں والا ذکر نہیں ہے یہ کتاب و سنت والا ہے نام اے وابی نام اے بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی